بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی مہائیتے معایدے میں یہ تیپ آیا تھا کہ ابتدائی قسط ایک ارب بیس کروڑ ڈالر ہوگی اور ایک ارب اسی کروڑ ڈالر کی باقی رقم دو جائزوں کے بعد ملے جو کہ نومبر اور فروری میں ہوں گے انہوں نے کہنا تھا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی پہلی قسط آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک کے اکانٹ میں منتقل کر دی ہے عساق ڈا نے مزید کہا کہ اس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے زخائر میں بہتری آئے گی اور جمعہ کو کلوزنگ کے وقت مزید بہتری نظر آئے گی انہوں نے کہا کہ روان آفتے سٹیٹ بینک نے زخائر میں خالستان چار ارب بیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے توقع ہے کہ کل چودہ جولائی کو پاکستان کے زر مبادلہ کے زخائر تیرہ سے چودہ ارب ڈالر کے درمیان کلوز ہوں گے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے گزشتہ آٹھ ماہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ اس حوالے سے جاری تمام عمل میں کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ نویں جائزے کے بجائے ایک چھوٹا سا سٹینڈ بائی معایدہ کر لیں اگر نویں جائزہ ہوتا تو پاکستان کو ڈیرڈ ارب ڈالر نہیں ملتے اس آگڈا نے کہا کہ جون کے آخر میں ای ایم ایف کے ساتھ یہ معایدہ تیہ ہوا جسے نو ماہ تک میں حدود کیا گیا ہے تاکہ جو بھی نئی حکومت آئے وہ اپنے فیصلے کر سکیں انہوں نے کہا کہ پاکستان تیزی سے ترقی کے سفر پر گامزن ہو چکے ہیں ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ مل کر مصبت سمت میں آگے بڑھیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنی معاشی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آٹھ ماہ کے کٹھن سفر پر برپور ساتھ دیا اور وزیراعظم شہباز شریع کی برپور معاملات بھی حاصل رہی اور الحمدللہ ای ایم ایف کی تین ایک ساتھ میں تھے پہلی کسٹ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے اکانڈ میں پہنچ چکی ہے 11 جون میں جاری کیے گئے پہلے شیڈول میں پاکستان جنڈے میں شامل نہیں تھا جسے کیا سارائیوں نے جنم لیا کہ آئی ایم ایف 30 جون کو ختم ہونے والے سابقہ پروگرام کے تیر فنڈ جاری نہیں کرے گی باہم 29 جون کو آئی ایم ایف اور پاکستان نے ملک کا معاشی بہران کم کرنے کے لیے عملے کی سطح پر تین ارب ڈالر سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معایدہ کیا اس معایدے سے پاکستان کو طویل عرصے سے انتظار تھا جس کی ڈولتی معیشت ملک کے دیوالیا ہونے کے حطرے کا سامنا کر رہی تھی تقریباً آٹھ ماہ کی تاہیر کے بعد ہونے والا یہ معایدہ جولائی کے عویس میں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کی منظوری سے مشروع تھا جس سے ادائیوں کے توازن کے شدید بہران اور گرتے ہوئے ذرم بادلہ کے ظاہر کی وجہ سے مشکلات کا شکار پاکستان کو کچھ محلت ملے گی نومہ پر محیط تین ارب ڈالر کی فنڈنگ پاکستان کے لئے توقع سے زیادہ ہے کیونکہ ملک 2019 میں تیہ پانے والے تھاڑے چھ ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے بگیا ڈھائی ارب ڈالر کے اجرہ کا انتظار کر رہا تھا جس کی میاد گزشتہ ماہ ختم ہو گئی تھی ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبر اس کے ساتھ ہی میں جازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان